بہت شکریہ آپ سے پہلے تو یہ بتائیے گا یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے حوالے سے بات کریں کرکٹ کی پرفارمنس کے حوالے سے بات کریں یہ کیا ہو رہا ہے عمران صاحب دیکھیں صورت ہے یہ ہے ایک سیکٹری پلانٹ کی طرح ہے اور پلیئرز جو ہیں وہ ان کا پرڈکٹ ہے اور پلیئرز نے پھر آگے پرفارمنس دینی ہوتی فیلڈ میں انٹرنیشنل لیول پر کمپیٹ کرنا ہوتا ہے تو اگر پلانٹ خراب ہوگا تو پروڈکشن بھی خراب ہوگی پروڈکشن بھی خراب ہوگا تو پرفارمنس بھی ویسے ہی آئے گی کہ آپ افغانستان سے اترین دائج مارجن سے آ جائیں گے جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا آدمی گیم میں اترین تھے لیکن وائٹ مارجن سے آنا ہے وہ بالکل آپ کو قبول کرنے کو تہیر نہیں ہے کہ یہ پاکستانی ٹیم کیا اتنا زیادہ گر جائے گی تو اس بات کو اگر ہم دیکھیں دوبارہ ریورس کی طرف تو پی سی پی میں حالات ٹھیک نہیں ہیں لیکن سر آپ نے پلانٹ کی بات کی تو پلانٹ کی پرفارمنس جو ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ کچھی ریپورٹس کی انحصار ہو وہ تو اپیرنٹلی بھی نظر آ جاتا ہے بہت ساری چیزوں کا جی صاف کہہ رہے ہیں آپ اور اس کے علاوہ یہ تو دیکھیں یہ تو ایک ریپورٹ ہے نا اس سے پہلے جو ابھی انزمام الحق صاحب کا ایک میں سکینڈلی کہوں گا سامنے آیا کہ ان کا ضروری کنفلکٹ آف انٹریس تھا اس چیز کے اوپر بھی ہے پی سی بھی نہ خود ان کو آئی بھی ہے لیکن لوگ انزمام الحق کے کنفلکٹ آف انٹریس کی بات کر رہے ہیں جو ایک یادو انٹرنیشنل کمپنی کے حوالے سے لیکن دوسرا جو انزمام الحق کا میجر کنفلکٹ آف انٹریس تھا وہ تھا کہ وہ اپنے بلڈ ریلیشن کو تین میں ان کی سیلیکشن دی اور وہ انزمام صاحب اس کو سپروائز کر رہے تھے وہ اس کے چیمین تھے مجھے اچھی طرح یاد پڑتا ہے کہ ماں جی چہانگیر صاحب کے دور میں جب ان کی باری آئی تھی تو ان کے والی صاحب چیز سیلیکٹر تھے انہوں نے تو استیفہ دے دیا تھا کہ اگر بیٹے نے سیلیکٹ ہونا ہے تو سیلیکشن کمیٹی کا چیمین نہیں ہوگتا سر وہ ایتیکل گراؤنڈ تو آپ ختم ہو گئی ہیں وہ میریٹ وہ ایتیکل گراؤنڈ وہ گولڈن پیریٹ تو آپ کب کی ماضی کی چیزیں ہو چکی ہیں پورے پاکستان میں ہر چیز کے حوالے سے اگر بات کریں لیکن وہ بات آپ کے صحیح ہے لیکن جسٹیفیکیشن نہیں ہے وہ تو ایکسپیکٹ جاتے ہیں لیکن پی سی بی جو ہے وہ ایک ایسی اورگنیزیشن ہے جس کی پرفارمنس انٹرنیشنل ایرینہ میں جاج ہوتی ہے آپ نے شورد انٹرنیشنل میدانوں میں رب کرنے ہوتے ہیں دوسرے پلیئرز کے ساتھ سو یو کین نوٹ بی سب سٹینڈر پروڈک یو ہیف ٹو بی ورلڈ کلاس پروڈک اچھا اب یہ یہ جو لیٹر گیا ہے یہ جو لیٹر لکھا گیا یہ اس اس طرح کی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی گئیں اور کمیٹی میمبرز کی طرف سے جی میرا خیال ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہی جو صاحب ہیں دلفقار ملک صاحب انہوں نے کوئی ای میل بھی اسی سلسلے میں ویڈن ڈی آگنائزیشن یا کہیں سرکولیٹ کی بھی ہے اور یہی پوائنٹس انہوں نے ریٹ کیے ہوئے ہیں تو اب دیکھیں نا یہ صورتحال ہے لیکن اب تو ہائیسٹ آفر ہائیسٹ آفیس کو انہوں نے جو ہے وہ اپروچ کیا نا جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ تو ہائیسٹ آفیس جو ہے وہ تو پیٹرن ہی ہے اور پیٹرن is the پرائیم مینسٹر سو پرائیم مینسٹر اس وقت بارے کاکر صاحب ہیں اب ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا اپنے پرائیم مینسٹر آفیس پرائیم مینسٹر آفیس میں دیکھیں ایک ڈیپارٹمنٹ ہے ایک سیکشن ہے جس کا نام ہے پرائیم مینسٹر انسپیکشن کمیشن تو وہ جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ اس کے ذمہے لگا دیں وہ تو ہر کسی کو میں نے جہاں تک سنایا کہ وہ تو نیپ کی بھی انکوائری کر سکتا ہے تو اس کو لگا دیں کہ وہ آ کے پی سی بی کی انکوائری ایک دن میں دو دن میں کر کے ریپورٹ دے دیں ان کو ان کے پاس خود ایک ایسا محکمہ ہے اچھا آپ تجزیہ کار ہیں آپ تجزیہ کار ہیں آپ بہت مانیوٹلی چیزوں کو دیکھتے ہیں یہ بتائیے کہ آپ کو کچھ اس سبسنس میں جان لگتی ہے لیکن اس سبسنس میں جو سبسے بڑا مجھے جو مطلب بات نظر آتی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لانگ ٹیم ٹیسشنز کی ہیں انہوں نے اچھا اب لانگ ٹیم ٹیسشنز میں زکاہ شرف صاحب نے تو خود کہا ہے کہ بھائی نہ میری یہ ٹیم ہے اگر یہ نہ میری یہ سیلیکشن ہے تو میرے مطلب ہے جب انہوں نے ٹیم نہیں بنائی انہوں نے سیلیکشن نہیں کی تو یہ کریڈٹ یا ڈیبٹ جو ہے وہ اور نجم سیکھی کو پاس آنٹ کرنا چاہتے ہیں یہ تو اب وقت بتائے گا کہ پاکستانی ٹیم کہاں تک پہنچتی ہے اب یہ بتائیے کہ کل نیو زیلینڈ سے ٹیم ہے اور ڈو اڈائی والے معاملات چل رہے ہیں اس وقت لوگ مسلح پہ بیٹھے ہوئے تو ایسے میں یہ اس طرح کی جو معاملات ہیں ان کا کیا مورال جو ہوگا ہمارے کھلاریوں کا ان کی پرفارمنس کے اوپر کتنا پریشر ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ پریشر تو ان کو ہوگا لیکن پریشر کے لیے ہی ان کو پیدا کیا گیا ہے پروفیشن میں آئے ہیں پریشر میں ہی کھیلنا آپ دیکھیں نا احمد آباد میں لیکن سر جگہسائی بھی تو ہو رہی ہے نا سر جگہسائی بھی تو ہو رہی ہے نا جگہسائی اپنی جگہ لیکن آپ کیونکہ میچ کے حوالے سے بات کر رہے تھے یہ جو ہمارے گیارہ پلیئرز جو کھیلیں گے یہ بنے ہی اس لیے ہیں کہ ان پر پریشر پڑے اور یہ پریشر کو برداشت کر کے اپنی پرفارمنس دیں تو اس لیے مجھے امید ہے کہ جو ان کی کپیسٹی ہے نا اگر یہ ہنڈر پرسنٹ کل ڈیلیور کر دیں تو ہم نہ صرف نیوزی لینڈ سے میچ جیتیں گے میچ جیتنے سے نیوزی لینڈ کے فرق نہیں پڑے گا ہمیں یا تو چوراسی رنس کے مادل سے ہرانا پڑے گا یا اگر ہم بعد میں مطلب یہ ہے کہ بیٹنگ کر رہے ہیں تو ہمیں پینتی سوور میں میچ ختم کرنا پڑے گا جو بھی ٹارگٹ نیوزی لینڈ نے چیف کیا چلے وہ تو کل دیکھا جائے گا کل کیا صورتحال اختیار ہوتی ہے لیکن ایک بات جاتے جاتے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اور بھی ہیں دنیا بھر میں پاکستان میں بھی ہیں لیکن یہ جو کمرشلائزیشن ہوا پیسہ اتنا آیا اس کھیل کے اندر اس نے اسے خراب کیا جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ آپ دیکھیں انڈیا میں بھی سلسلے میں کافی سلسل آ چکے ہیں اور جب ای پیل جس شخص میں بنایا تھا لالت موٹی وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے ساری ان کی ای پیل کے کچھا چھتھا کھول کے رکھ دیا تھا اور لالت موٹی میرے خیال میں اب انڈیا میں شاید اس کی انٹری بھی دین ہے تو انڈیا میں بھی اس پر کرپشن کے الزامات لگے ہیں اور ایک مجھے یاد پتا ہے what they have learned they have learned to cover it up in a beautiful one manner کو بات باہر نکلے ہی نہ اچھا اور کہ یہ آتا ہے انڈیا کا اور انہوں نے اس کے لیے اپنے کلاؤٹ کو بھی استعمال کیا ہے کہ ان کے اوپر کوئی بات اگر آتی ہے تو وہ کی سامدے آئے آپ یہ دیکھیں کہ آئیسیز کہا کہ یہاں پہ گراؤنڈ جو ہیں وہ پیسیٹ میٹر سے کوئی کام نہیں ہونی چاہیے یہ سکشنسی اس کی اس ورلڈ کپ کے لیے تو یہاں تو ساٹھ سا ستاونڈ نیٹرز کی بھی گراؤنڈ ہیں اس پر بھی میرا مطلب ہے کہ انہوں نے باؤنڈریز کے اوپر میچ کسی نے نہیں پوچھا انڈیا سے کہ یہ کیا رینجمنٹ ہے آئیسیزی کے میچ ریفری ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں یہاں پر میں آئیسیزی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہی کے قوانین کے خلاف عدیان ہو رہی ہیں تو یہ یہ ٹورنمنٹ کیا ورلڈ کپ ٹورنمنٹ ہے سکول یا کاریج کا ٹورنمنٹ ہو رہا ہے اچھا جو بات کی جاری تھی جو کراؤڈ سر جو کراؤڈ بہت سارے میچز میں ہونا چاہیے تھا وہ کراؤڈ نہیں ہے تو کیا اس میں آپ کتنا پیسہ واسا بھی چلا ہے اور پھر دوسرا یہ بھی آپ کہیں کہ جو جو بیٹرز ہیں جو سٹے واس کمپنیاں ہیں ان کو بھی کانٹریکٹ دیئے گئے اب ہم نے تو ہر جگہ پہ وائلیشن ہوئی ہماری ہیں آپ اپنی بات کر رہے ہیں یا ان کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ بھی آیا تھا کچھ کمپنیز کے تو یہاں پہ بھی سپانسرز آئے تھے انڈیا میں تو شاید سسٹم الاؤڈ ہو لیکن یہاں پر تو انہوں نے بعض جو مطلب کمپنیاں تھیں جن کے اوپر انظام آ رہا تھا کہ ان کے ایڈ دکھا رہے ہیں یہ تو بیٹنگ کمپنیز ہیں تو انہوں نے اس کا جواب یہا تھا کہ یہ میڈیا کمپنیز ہیں